کون بنے گا کروڑپتی دیش کا سب سے زیادہ پسند کیا جانا والا شو ہے कی بی سی کے منچ پر اکثر ہی ایسے کئی لوگ آتے ہیں جو دیش کے لیے انسپیریشن بن جاتے ہیں اپنی آب بیتی سے وہ لوگوں کے لیے مثال قائم کر جاتے ہیں ایسی ایک اور سٹوری سننے کو ملی ہے سووار کو اپیسوڈ میں رانی پارٹی دار فاسٹس فنگر فرز جیت کر ہارٹ سیٹ پر پہنچیں ان کی کہانی سن امیتہ بگ گرف سے پھول اٹھے کی بی سی کنٹیسٹن رانی پارٹی دار کے پتا کے آگے امیتہ بچن بھی ہاتھ جڑنے کو مجبور ہو گئے سونی ٹی وی کے آفیشنل انسٹرگرام پیج پر شو سے جڑا ایک پرومو شیئر کیا گیا ہے جہاں آنے والی کنٹیسٹن رانی پارٹی دار نے اپنے لائف سے جڑی باتیں بتائی ہیں رانی نے بتایا ہے کہ ان کی پڑھائی کی وجہ سے ان کے پتا کو کافی کچھ سننا پڑا تھا ان کے پتا نے سب کے خلاف جا کر انہیں پڑھایا ہے رانی کی باتیں سن کر بگ بی بی رانی کے پتا کو نمن کیے بینا نہیں رکھ پائے امیتہ بچن سے رانی نے بتایا کہ میرے ماتا پتا نے بہت سنگھرش کیا ہے مجھے پڑھانے کے لیے پاپا کو ہمیشہ ایسا بتایا جاتا تھا کہ ان کا کوئی مہت بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے ہم کو پڑھانے کے لیے اپنا گھر تک شوڑ دیا تب ہی سے میں نے ٹھان لیا تھا کہ کچھ کر کے دکھانا ہے میرے پاپا نے میری ممی نے مجھے سپورٹ کیا سر ابھی میں ورطمان میں پٹواری کے پت پر پدست ہوں رانی کی ان باتوں کو سن کر امیتہ بھی ایموشنل ہو گئے امیتہ ب شروع سے ہی بیٹیوں کو پڑھانے اور کریر بنانے کی بات کو لے کر سجکتہ پھیلاتے ہیں رانی کی باتیں سن کر امیتہ ب نے ان کے پتا کو ہاتھ جوڑ کر نمن کیا امیتہ ب نے کہا کہ ہاتھ جوڑ کر پرنام کریں گے آپ کے پتا شریح کو کہ آپ نے اپنی بیٹی کی شکشہ دی یہ بہت بڑی بات ہے بھائی صاحب جو کچھ بھی آپ کے پتا شریح نے کیا ہے ہم اس سے بہت گوہ روانویت ہیں اور آج آپ ایک ادھارن بن کر ہمارے شو میں آئی ہیں ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے دیش و دنیا کی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں